بسم اللہ الرحمن الرحیم شدید فائرنگ دو گن مین اور دوست شدید زخمی حملہ آور فرار مختلف علاقوں میں پولیس کا سرچ اپریشن جاری متعد گرفتار سیکٹری فروز والا بار کی کال پر کچہری کی ناکس کیورٹی کے خلاف احتجاج تفصیلات کے مطابق فروز والا کچہری کے باہر گھات لگائے درجن سے زائد مسلح مرد و خواتین کا تحریک انصاف کے رہنما پر حملہ شدید فائرنگ کے نتیجے میں حاجی سجاد خان اپنے حقیقی بھائی اور بیٹے سمیت جان بہاق دو گن مین اور دوست شدید زخمی حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی کالا شاہ کاکو کے مختلف علاقوں میں پولیس کا سرچ اپریشن متعد افراد گرفتار تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز تحریک انصاف کے ایم پی اے چودری خورم جاز چٹھا کے قریبی ساتھی تحریک انصاف کے مقامی رہنما کالا شاہ کاکو کے علاقہ راوی ریان یوسی سے چیرمین کے امیدوار حاجی سجاد خان ساتھیوں سمیت مقدمہ قتل میں تاریخ کے لیے فیروز والا کچہری میں پیشی بھگتنے کے بعد باہر نکر رہے تھے کہ گھات لگائے درجن سے زائد مسلح مرد و خواتین نے ان پر اندہ دن فائرنگ کر دی فائرنگ سے ہر طرف بھگدر مچ گئی اور لوگوں نے زمین پر لیٹ کر اپنی جانیں بچائیں فائرنگ سے حاجی سجاد خان موقع پر جان بھاگ جبکہ بھائی شاہد خان حسبتال لے جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاکر خال کے حقیقی سے جان ملے جبکہ ان کا جوان سالہ بیٹا حمزہ خان بھی کئی گھنٹوں تک حسبتال میں زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد دم توڑ گیا فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں کامران زوار احمد اور حسین بخش بلوچ شامل ہیں واقع کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری نے کالا شاہ کاکو کے علاقے زیاہ آباد کالونی راوی ریان اور دیگر مقامات پر چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا متعد افراد کی گرفتاری کی اطلاع ملی ہیں ڈی پیو شیخ اپورا کی ہدایت پر مقتولین کے گھر پر بھی پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے واقع کی اطلاع پر علاقے بھر میں سوک کی فضا چھا گئی اور کاروباری مراکز بند کر دیے گی مقامی افراد کے مطابق کچھ عرصہ قبل پولیس مقابلے میں مہر گروپ کا سربراہ آسم مہر پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا تھا مہر گروپ کو رنج تھا کہ یہ قتل حاجی سجاد خان کی وجہ سے ہوا ہے بعد ازاں آسم مہر کے بھائی تینہ مہر نے حاجی سجاد خان پر حملہ کیا مگر جوابی فائرنگ میں تینہ مہر مارا گیا تھا اس مقدمے میں حاجی سجاد خان اپنے گن مین سمیت کئی ماہ جیل رہا اور زمانت پر رہا ہو کر آیا تھا مقتول سجاد خان ٹرانسپورٹر تھے اور ملک بھر میں کیمیکل سپلائی کا کام کر رہے تھے علاقہ میں منشیات فروشی کے خلاف عرصہ دراز سے آواز بلند کیے ہوئے تھے واقعہ کا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی اور لاہور سے رپورٹ طلب کر کے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا دوسری طرف فروز والا بار کے سیکٹری اورن زیب ریحان نے کچہری کی ناکس سیکیورٹی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہرتال کر دی اور صبح گیارہ بجے کے بعد کوئی وکیل عدالتوں میں پیش نہ ہو سکا بار اسوسییشن نے مطالبہ کیا کہ کچہری کی فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے فروز والا کچہری میں مخالفین کی فائرنگ سے گزشتہ روز قتل ہونے والے تحریک انصاف کے زلعی نائب صدر حاجی سجاد خان ان کے بھائی شاہد خان اور بیٹے حمزہ خان کے قتل کا مقدمہ تھانا شدرہ ٹاؤن میں درج کر لیا گیا ہے مقتولین کے بھائی محمد اجاز احمد خان ولد محمد علی خان کی مدیت میں ہونے والے مقدمہ ایک ہزار سات سو ترتالیس بٹا باعث میں آصف ولد لیاقت علی اکیل ولد محمد حسین عمران ولد مقبول حیدر بٹ ولد ادریس بٹ کاکا ولد بوٹا سرفراز ولد بوٹا سابرا بی بی زوجہ لیاقت علی محمد حسین ولد صادق ایک عورت اور چار نامعلوم مردوں کو نامزد کیا گیا ہے تینوں مقتولین کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی ہے سجاد خان دا پیٹا جلا تحمیر ہے موسیقی موسیقی